پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یوم تکون السماء کلمہل جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا یعنی یہ سور معارج کے آیت نمبر آٹھ ہے جس میں اللہ رب العالمین قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں اس سے پہلے والی آیت 6 اور 7 میں اللہ تعالی نے مومنین اور مشرقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انہم یرونہ بعیدہ ونراہ قریبہ کہ یہ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں قیامت کو تو اللہ رب العالمین اب اس کی صفاد بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن یہ اتنا ہولناک دن ہوگا اتنا بھیانک دن ہوگا جس دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پگلے ہوئے تامبے کی طرح آسمان جو ہے بہ پڑے گا یعنی تہس نہس ہو جائے گا اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اللہ رب العالمین یہ ان صفات کو بیان کر رہے ہیں آگے بھی اللہ رب العالمین نے مزید اور بھی صفات بیان کی ہیں قیامت کی لہذا ایک صفت بیان کی کہ آسمان جو ہے پگلے ہوئے تامبے کی طرح ہو جائے گا آج جو یہ آسمان ہمارے اوپر ہے جو بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے یہ پگلے ہوئے تامبے کی مانند اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو کر دے گا اور یہ اس طرح سے بہ پڑے گا اب آگے مزید اللہ رب العالمین نے اس کی صفات بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور دیکھ رہے تھے کہ آپ طائف گئے وہاں پر لوگوں کو دعوت دی وہاں سے لوگوں نے آپ کو مارا اور جو ہے برا بھلا کہا اور وہاں سے آپ کو نکالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی اور پھر اس کے بعد قبیلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کرنا شروع کیا دل قادہ سندس نبوت کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے افراد اور قبائل کو اسلام کی دعوت دینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی لہذا یہ موقع حج کا موقع تھا تو دور دراز سے لوگ فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے پیدل اور سوار مکہ تشریف لا رہے تھے اس موقع کو گنیمت جانتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نبوت کے چوتے سال ہی سے آپ نے اس کی ابتداء کر دیتی البتہ جب یہ دسوہ سال تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کوئی ایسا ملے جو آپ کو ٹھکانہ فراہم کرے آپ کو رہنے کی جگہ دے آپ کی مدد کرے آپ کی حفاظت کرے ہاں یہاں تک کہ آپ اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کھلے طور پر کر پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کچھ لوگوں کو چاہتے تھے لہذا آپ نے جو ہے کئی قبائل کو دعوت دی جس کا ذکر امام زہری رحمہ اللہ نے کیا ہے یہ جو قبائل ہے جیسے بنو عامر بن ساسعہ محارب بن خصفہ اور اسی طرح سے فزارہ اسی طرح سے غصان اسی طرح سے بنو ندر اسی طرح سے بنو قلب بنو حاریذ بن قعب یہ سارے قبائل اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے قبائل تھے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی اور امام زہری رحمہ اللہ نے جن قبائل کا ذکر کیا یہ پورا یعنی سن چار نبوت سے لے کر دس نبوت کے درمیان کے لوگ ہیں ایسے نہیں ہے کہ جو ہے ہر سن کے اعتبار سے نہیں یہ مکمل امام زہری نے ذکر کیا ہے انہی میں سے یہ لوگ بھی تھے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا یہ پورے تقریباً سمجھئے دس سالہ عرصے میں جن قبائل کا ذکر امام زہری رحمہ اللہ نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دس سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے یعنی دس سالہ وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی جیسے بنو قلب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس بنو قلب کی ایک شاخ تھی بنو عبداللہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے پاس تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ان کے پاس جو ہے ان کو دین کی دعوت پیش کی اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہارے جد امجد عبداللہ کا نام بڑا ہی اچھا نام رکھا ہے لہذا تم جو ہے اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کرو ان لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر بن ساسعہ کے پاس گئے انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا اللہ کے دین کی دعوت پیش کی لیکن جب آپ نے دعوت پیش کی تو انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام بحیرہ بن فیراس تھا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں قریش کے اس نوجوان کا ساتھ دے دو اور اس کو ساتھ لے لو تو پورے عرب کو کھا جاؤں گا پورے عرب پر قابض ہو جاؤں گا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی آپ کی باتوں کو سنا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور آپ اپنے مخالفین پر غالب ہو جائیں اللہ تعالی آپ کو خلیفہ بنا دیں زمان خلافت اللہ تعالی آپ کے ہاتھ میں دے دیں تو اس کے بعد کیا خلافت ہمیں ملے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں خلافت تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور ذمہ داری تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اللہ تعالی جسے چاہے اسے عطا کرے گا لہذا اس نے کہا کہ ہم تمہیں بچانے کے لیے اپنا سینہ پیش کریں اپنے آپ کو تمہارے سامنے رکھیں تمہاری حفاظت کریں سارا عرب ہمیں نشانہ بنائے گا اور یہ ساری چیزیں ہم جھیلیں اس کے بعد جب خلافت کی بات آئے گی زمام کار کی بات آئے گی تو وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے یہ ہمیں منظور نہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہمیں تمہارے دین کی کوئی ضرورت نہیں لہذا اس شخص نے بھی انکار کر دیا اس طرح سے کئی لوگوں سے کئی قبائل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی بہت سارے قبیلوں نے آپ کا انکار کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر دعوت دی یہ تو تھا قبیلوں کو اور جو ہے بڑے بڑے قبائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی اس میں سے بہت سارے لوگوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا لہذا یہ دعوت کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل چلتا رہا ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں آگے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی دعوت پیش کی دنہ دن یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت پھر ملے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں